بھائی اگر اس چولے کو خریدنے کا سوچ پڑے تو ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیں بھائی مجھے یہ لگ رہا ہے فراڈ کیونکہ میرے حساب سے اتنا زیادہ فلیم تو آرہی رہا تو صرف آج ہی جلے گی پکے گا تو کچھ بھی نہیں یاد اگر اتنے فلیم پر آپ اس کو چلائیں گے تو کیا اس فلیم اس کو دیکھو میں نے ہاتھ کیا بھائی کچھ بھی نہیں ہا رہا ہے دیکھو میں نے ہاتھ کیا ہوئے اوپر تو ہاتھ کی جلن نہیں آرہی تو یہ ہانڈی کیا پکے گی اس میں آپ خود بتاؤں یہ فائنلی اس کی آگ لچکی ہے جب اس کا فین ہم بند کرتے تو دیکھیں بہت زیادہ دھوان دیتا ہے یہ بہت گندہ اور کالے والا smellی دھوان دے رہا ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امیر ہے آپ لوگ خیرید سے ہوں گے تو بھائی آج میں لے کر رہا ہوں آپ کے لئے oil stove والا چولا جس کو ہم نے ریویو کرنا ہے تو یہ وہ چولا ہے جس کو میں آپ لوگوں کو ریویو کرے دکھاؤں گا بلکل اونسٹ آپ کو ریویو دکھاؤں گا کیونکہ اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی دھوان دیتا ہے برتن کالے کرتا ہے کئی کہتے ہیں کہ جی نہیں اکثر آپ نے دکھاؤں گا کہ دکان لوگارے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا ہے بہت لمبا چلتا ہے جی صرف دس روپے کا خرچہ ہوتا ہے یہ وہ بہت سی چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جاتے ہیں لیکن میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو حقیقت پر اچھت سکیں کہ یہ واقعی اتنا کام کرتا ہے کیا اس سے برتن کالے ہوتے یا نہیں ہوتے یا آئل جو ہے وہ ہمارا کتنا یوز ہوتا ہے اس کے بعد اس میں جو کھانا ہے اس میں سپیل بغیرہ آتی یا نہیں آتی تو ساری چیزیں ڈیٹیل ویڈیو ہونے والی ہیں ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو جدید ہی سبسکرائب ضرور کر دیں تو شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو ٹھیک ہے تو یہ چولا ہے اس میں سسٹم کس طرح سے ہے اس میں سے ایک ایک ٹپ کا جو ہے وہ آئل کا اس میں جاتا رہے اور یہاں پر اس کے نیچے آئل آتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ بیٹری پر لگا سکتے ہیں میں نے کیونکہ اس کو بیٹری پر لگایا تو میں نے یہ بیچ میں ایک سرکیٹ اس لئے یوز کیا کیونکہ یہ بیٹری کے زیادہ مپیر ہوتے تو یہ کنٹرول کرتا ہے تو اس کا فین جو ہے وہ جلے گا نہیں ہے اس کا کنٹرولروں نے ساتھ دیا ہوا ہے اس کا بیٹ اگر کوالٹی میں آپ کو بتاؤں تو بیٹ کوالٹی اس کی اچھی ہے ٹھیک ہے باقی جو چیزیں ابھی اس کا ہم آگ اس کی جلاتے ہیں اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے کام سرتا ہے ابھی میں یہ لے آئے ہیں وہ کپڑے کا پیس ہے جس کو ہم اس کے اندر اس طرح سے ایجسٹ کر دیں گے تاکہ یہ آئل میں تھوڑا تھوڑا ڈوب جائے اور اس کو ہم نے لگانی ہے آگ اور آگ لگا کے اس کو ہم اس کے اندر کر دیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا آئل گرتا رہے گا اور اس کی فلیم جو ہے وہ جلتا رہے گا کپڑے کو جو ہے وہ اچھی طرح سے آگ نے پکڑ لیا ہے لیکن جو ہے وہ چولے میں تو ابھی تک آگ نہیں چلی فین کو تھوڑا سا آن کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر ابھی میرے فین کو آن کر دیا ہے آپ دیکھ سر سے دیکھیں تھوڑا زیادہ جو ہونے لگے اور یہاں سے ہم اس کو بھی آن کر دیتے ہیں تو اس میں یہ تھوڑا تھوڑا آئل آئل جو ہے وہ نیچے آتا رہے گا اس میں بھی آئل آ نہیں رہا کیونکہ اس میں تھوڑا آئل جو ہے نا اس کی نوزل اوپر انہوں نے دی ہوئی تو اس کو ہم تھوڑا سا ٹیٹا کر دیتے ہیں تاکہ اس میں آئل جو ہے وہ ایک ایک دلتا رہے گا یہ دیکھیں آئل آ نہیں لگیا ہے تو یہاں پر آگ بھی جو ہے وہ آہستہ لگنا شروع ہو گئی ہے تو ابھی ہم دوسرا کپڑا بھی اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کتنی دیر میں اس کی آگ جل جاتی ہے دھوان تو کافی زیادہ ہو رہا ہے بھئی یہ دیکھیں کافی تیز دھوان آ رہا ہے ناک میں جا رہا ہے بھی تو آگ تقریبا جو ہے وہ جلنا شروع ہو گئی ہے یہاں پر دیکھیں آئل کا ایک ایک دپکہ صرف جا رہا ہے اندر تو اس کی تھوڑی سپیڈ جو ہے میں فین کی بڑھا کر دیکھتا ہوں فین کی میں نے سپیڈ پل کی ہے یہ دیکھیں کس طرح سے دھوان نکل رہا ہے یہ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کافی ہی ہے فین کی آواز آئی ہے کل سپیڈ سے جل رہا ہے اس کو تھوڑی نارمل سی سپیڈ کے پر کر دیتے ہیں دیکھیں دھوان کس طرح سے نکل دی یہ کہتے ہیں نا جو بھئی کہ کالا نہیں گرے گا تو میں آپ کو بتا دوں یہ کالا ضرور کرے گا کیونکہ اتنا تیز اتنا دھوان نکل رہا ہے تو وہ اس حساب سے کالا تو کرے گا تو ابھی آل جل گئی ہے لیکن اس کا اتنا فلیم تو نہیں آ رہا ہے تو ابھی میں نے اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بلکل آپ سن سکتے ہیں کہ فین کو میں نے بلکل فل کر دیا ہے اور آئیل بھی وہ مسلسل نیچے گر رہا ہے تو ابھی تک اس کا اتنا زیادہ فلیم آیا نہیں ہے تو بھائی مجھے یہ لگ رہا ہے فراڈ کیونکہ میرے حساب سے اتنا زیادہ فلیم تو آ نہیں رہا تو صرف آل کی جلے گی پکے گا تو کچھ بھی نہیں ہے اگر اتنے فلیم پہ آپ اس کو چلائیں گے تو کیا اس فلیم میں نے ہاتھ کیا ہوئے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے دیکھو میں نے ہاتھ کیا ہوئے اوپر تو ہاتھ کی وہ جلن نہیں آرہی تو یہ ہنڈی کیا پکے گی اس میں آپ کو بتا مجھے تو یہ لگ رہا ہے بھائی بھائی دو نمبری ہے لیکن بھائی ابھی بھی چیک کرتے چلایا ہے ابھی فین کو میں نے پھول کر دیا تو ابھی تک اس کا فلیم پھول نہیں ہوا بھائی تقریباً پانچ میرٹ ہو چکے لیکن ابھی تک وہ آگ ویسے کی بیسے فین میں نے بند کیا تھا میں نے کہا شاید فین کی ویسے کر رہا ہے لیکن کوئی فرق اس پر آ نہیں رہا تو ابھی تک تو آگ صحیح طرح سے جلی نہیں ہے بھائی 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 ابھی آگ بھج گئی ہے تو ابھی میں اس کو اچھی طرح سے اندر سے ایک بات ساپ کر کے دوبارہ اس کو لگا کے دیکھتا ہوں پھر دیکھتے کیا بنتا ہے بھائی میں نے اس کے اندر کچرا بغیرہ ہوا تھا وہ بھی میں نے سارا تقریباً اس میں سے نکال دیا ہے اور اس میں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل موجود ہے یہ کافی لوگ کہیں گے کہ تمہارے پر آئل کم تھا اور وہ نہیں آرہا تھا اور وہ نہیں آرہا تو بھائی اس میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ اس میں آئل بلکل موجود ہے یہ دیکھیں سارا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس کو آگ لگ نہیں رہی ابھی آگ لگانے کا جو طریقہ میں نے دیکھا ہے کپڑے کا پیس یا ٹیشو وغیرہ کا پیس اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو آگ لگاتے ہیں اور میں نے بلکل ویسے ہی آپ لوگ کے بلکل سامنے کیا ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس میں اس کو فلیم اچھے طرح سے اس نے پکڑا ہے تو ابھی دوبارہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا آئل زیادہ کر کے پھر کپڑے کو آگ لگاتے ہیں اور کپڑے کو فل بھگو دیتے ہیں اس میں تاکہ جو کپڑا جلدی جلے نہیں تو ابھی اس طرح سے کر کے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو ابھی اس کے اندر دیکھیں فل آئل ہو چکا ہے پھر اس کو آگ لگائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے ہم لٹ گئے بھائی ابھی ایک اور کپڑا میں لے کے ہوں ابھی اس کو ہم ایسا کریں گے کہ پھل اس کے اندر ڈپ کر دیں گے تاکہ یہ آئل کے ساتھ بھگ جائے اور اگر جب یہ آئل کے ساتھ بھگ جائے گا تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کو جلدی اتنی آگ لگے گی نہیں اور آئل ساتھ اس میں جلے گا ایسے کیا ہوتا ہے کہ کپڑا پہل ہی جل جاتا ہے تو پھر شاید اس کی وجہ سے نہ مسئلہ کر رہا ہوں تو اس لئے ابھی میں نے اس کو کیا کیا کے دیں گے اس کو میں نے فل اندر اس کا دپ کر دیا ایسے کو آپ کو شاید کر دیا ایسے کاؤیں اس کو کchuckles تو آئل کو ایسے چوں پھرار پی Landsraami آئل کو کھپڑا کھپڑا زیاکți دیتا ہوں تو اس کو ابھی ہم کپڑے کو آگ لگا دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ بھی اس بار جو ہے وہ آگ کیسے لگتی ہے یا نہیں لگتی کپڑے کو آگ لگ رہی ہے اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا ہلکا سا فین بھی میں نے آن کر دیا اس بار پہلے میں نے آن نہیں کیا تھا اس بار میں نے دوبارہ کے فین کو آن کر دیا ہے تو آئل اندر کافی زیادہ ہو چکا ہے دیکھتے ہیں اس بار آگ لگتی ہے یا نہیں آئل اندر کافی زیادہ ہے ابھی دوبارہ پہلے آئل بھوڑا کم کھان دنے کا شہد اس کی ویسے مسنا نہ کر رہا ہے لیکن ابھی آئل بھی کافی زیادہ ہے اور کپڑے کو بھی بھو دیا ہوا ہے تو پھر بھی جو ہے اس پہ ابھی آگ لگ رہی نہیں رہی ابھی تک پہلال تو ایک طرف سے تو سارا جو ہے وہ کپڑا جل گیا ہے باقی رہ گئی ہے ایک سائٹ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آئل کو آگ لگتی ہے نہیں لگتی بھائی آگ جو ہے وہ پھر سے بھج چکی ہے تو بھائی دو بار جو ہے وہ میں نے اس کو کپڑا لگا کر چلا کر دیکھ لیا لیکن نہیں چلا ابھی تیسری بار میں کہا ہوں بھی شاپر لگائیں گے ہم اس میں پنی لگا کر اس کو چلا کر دیکھیں گے کہ یہ چلتا ہے نہیں چلتا اس کے بعد ہم بکایا ریوی ہوگا تو یہ کچھ پرانے کاغذ ہیں جو ہم اس میں بھی لگائیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے اس کو ابھی میں نے فل بھر دیا ہے کاغذوں کے ساتھ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا ہیٹ ہو جائے تو اس کے بعد بھی یہ صحیح بلکل کام کرنے لگتا ہے تو ابھی اس کو ہم جلا دیتے ہیں کاغذوں کو آگ لگاتے ہیں اور جیسے یہ تھوڑا ہیٹ ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے کاغذ جلنا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ یہ ہیٹ ہو جائے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں آگ لگ گئی ابھی اور یہاں سے ہمارا آئل بھی جو ہے وہ آن ہے دیکھیں آئل بھی جو ہے ہمارا چل رہا ہے اور پھر سے بوجھی گیا ابھی یہ اس کو تھوڑا زیادہ پھر آگ دے کے دیکھتے ہیں شاید لگ جائے آگ اس کو میں تیز کر دیا تو بھی دیکھتے ہیں بھائی اس کو چلانا تو بہت مشکل ہے اس کو سٹارٹ کرنا تو مطلب ایک الگی کہانی ہے فائنلی اس کو آگ لگ رہی ہے چوتسی ٹرائے پہ تو ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ رکھتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کتنی دیر میں اس کو کرم دکھتا ہے ابھی فائنلی جو ہے وہ اس کی آگ لگ چکی ہے جب اس کا فین ہم بند کرتے تو دیکھیں بہت زیادہ دھوان دیتا ہے یہ بہت کندہ اور کالے والا سمیلی دھوان دے رہا ہے اور جب اس کا فین ہون کر دیتے تو جو اس کا دھوان ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے دیکھیں بھی اس کا دھوان جو ہے وہ بلکل چلا گیا ہے سمیل تھوڑی تھوڑی سی آرہی ہے اور دھوان چلا گیا بلکل تو ابھی دیکھتے ہیں کتنی جلدی یہ اس کو گرم کرتا ہے پانی کو وائل کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ پرتر کو کتنا کالا کرتا ہے تو ساری چیزیں ہم دیکھیں گے اور آج ہم نے آئل ڈالا ہے وہ تقریباً سو ایمل تک ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا آئل یہ یوز کرتا ہے اور کتنی دیر چلتا ہے اس سے فلیم ہم اس کو چلا کر دیکھیں بھائی صرف دو منٹ ہوئے اور دو منٹ میں پانی بلکل بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے فلیم بہت زیز ہو گیا ہے بلکل ہیٹ ہو گیا پر دس چل گیا ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ بلکل کتنے کالے کرتا ہے اور آئل کتنی دیر چلتا ہے یہ دیکھیں آپ پانی بوائل ہونے لگ گیا ہے بہت جلدی صرف دو منٹ کے اندر اور اندر سے آپ دیکھیں تو بلکل لال ہو چکا ہے مطلب فل ہیٹ دے رہا ہے اور اگر فین کو لو کرتا ہے تو پھر آپ اس کا فلیم چیک کریں دیکھیں فلیم یہ دیکھیں دھونگا چیک کریں دھونگا دیکھیں جیسا ہی فین بز ہوتا تو بہت زیادہ دھونگا نکلتا ہے اور ابھی دیکھیں مان نہیں بلکل بوائل ہونے لگ گیا ہے تو اب ہی ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو چلتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا 100ml آئل ہے وہ کتنی دیر تک چلتا رہتا ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی جو ٹائم ہے وہ 4 بچ کے 45 میرٹ ہو چکے اور دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتا ہے ابھی تک 10 میرٹ ہو چکے ابھی بھی جو چولا ہے ہمارا وہ بیسے ہی چل رہا ہے اتنی فلیم کے ساتھ تو ابھی دیکھتے ہیں اور کتنی دیر چلتا ہے تو بھائی مسحصل آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اور اسی پلیس اس پر چلتا ہے ابھی میں اس کو کارنے لگا ہوں بند اور ابھی میں آپ کو اس کی بکایا چیزیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ برطن کالا نہیں کرتا تو بھائی یہ بالکل کالا کرتا ہے بہت زیادہ کالا ہوا ہے بے شک یہ اب یہ کہیں گے کہ یہ آپ نے فین کیوں ان کیا تھا فین لو کرو گے تو اس پر کالا ہوگا تو بے شک جب ہم چلائیں گے بہت زیادہ کالا کرتا ہے اور بہت زیادہ کالا کرتا ہے باقی اوورال یہ اچھا پروڈکٹ ہے اور جو اس میں میں نے پانی بوائل کیا تھا اس کو میں نے پی کر دیکھا ہے اس میں بلکل بھی smell نہیں ہے تو کھانے وغارہ میں smell بلکل بھی نہیں آئے گی اور اگر اس کی پرائز کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہم نے لیا ہے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار بٹ تو ویسے مارکٹ میں اس کی مختلف پرائز کوئی آٹھ ہزار بھی بیج رہے ہیں کوئی ساتھ بھی بیج رہے ہیں تو اوورال یہ اچھا پروڈکٹ ہے اور اسے خریدنا میں ریکمنٹ کروں گا